بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس سے جھڑپوں میں پیر کو تین سو سے زیادہ فلسطینیوں کے زخمی ہونے کے بعد گزہ سے اسرائیلی علاقوں میں راکٹ داگے گئے ہیں جبکہ اسرائیل کے جوابی حملے میں بچوں سمیت نو افراد کی ہلاکت کی اطلاع تھے فلسطینی اسکریت پسند تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیل کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اسرائیلی پولیس کی جانب سے فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ نہیں رکا تو وہ راکٹ حملے کر سکتی ہے اسرائیلی حکام کے مطابق پیر کو داگے جانے والے راکٹ گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم اسرائیل نے جوابی کاروائی میں حماس کے تین شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے اسرائیلی فورج کے ترجمان لیٹیننٹ کرنل جوتھان کارنرکس نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ ہم نے گزہ میں اسکری اہداف کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے حماس کے ذرائع نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ عزدین قسام بریگٹ کے ایک کمانڈر محمد عبداللہ فائدان ان حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں جبکہ فلسطینی وزارت سہد کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں نو افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں کئی بچے بھی شامل ہیں ایدھر پیر کو مزید اکسہ کے اہاتے میں تازہ جھڑپوں میں تین سو سے زیادہ فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جھڑپوں کے دوران اسرائیلی پولیس نے مظاہرین پریسٹن گرنیٹ داگے جبکہ فلسطینیوں کی جانب سے پولیس اہلکاروں پر پھتراو بھی کیا گیا ہے سالانہ یروشلم ڈیف لیک مارچ کے موقع پر پیر کو مزید پر تشدد جھڑپوں کے شکتشات ظاہر کیے گئے تھے تاہم اسرائیلی حکام نے یہ مارچ منسوک کر دیا ہے یہ تقریب سن 1967 میں عرب اسرائیلی جنگ کے دوران اسرائیل کے مشرقی یورو شلم میں قبضے کی یاد میں منائی جاتی ہے اس دن عموماً پرچم لہرائے اور ملی نگمے گاتے سیکڑو اسرائیلی نوجوان بیت المقدس کے قدیمی مسلم اکثریتی کا رکھ کرتے ہیں جبکہ بہت سے فلسطینی اسے دانستہ اشتیال انگیزی قرار دیتے ہیں فلسطینی حلال احمر کا کہنا ہے کہ تازہ جھڑپوں میں جو 305 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں ان میں سے 228 کو اسپطال ہنتقل کرنا پڑا اور ان میں سے ساتھ ہی حالت نازک ہے اسرائیلی وزارت دفاع کو ایک سابق اہددار اموس گلڈ نے بھی مارچ کو منسوک کرنے یا اس کا رکھ تبدیل کرنے پر زور دیا ہے اور انہوں نے آرمی ریڈیو کو دیئے گئے بیان میں کہا ہے کہ پاودر کیک جل رہا ہے اور وہ کسی بھی وقت پھڑ سکتا ہے مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام مسجد اقسا اور اس کا قریبی علاقہ رمضان کے مہینے پر تشدد جھڑپوں کا مرکز رہا ہے یہاں سن 2017 کے بعد سے بترین تشدد دیکھا گیا ہے بلال احمر کے مطابق جمعہ اور ہفتے کے درمیان شب یہاں 300 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے تھے پیر کو ہونے والی جھڑپے اس تشدد کا تسلسل ہے جو مشرقی بیت المقدس کے علاقے شیخ جرہ میں کئی دن سے جاری ہے شیخ جرہ میں آباد فلسطینی خاندانوں کو یہودی آبادکاروں کے جانب سے جبری بے دخلی کا سامنا ہے اور اسی وجہ سے علاقے میں حالتیں کشیدہ ہیں اسٹرائیل کی عدالت عزمہ شیخ جرہ میں ایک یہودی آبادکار تنظیم کی حق میں بے دخلی کے حکم کے خلاف ستر سے زیادہ افراد کی اپیل پر پیر کے روز سامات کرنے والی تھی لیکن تازہ جھڑپ کی وجہ سے یہ سامات بھی ملتوی کر دی گئی ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بھی اس صورتحال پر پیر کو اپنے اجلاس پر بحث کر رہی ہے تازہ جھڑپوں میں کیا ہوا اسٹرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ ہزاروں کی تعدد میں فلسطینیوں نے رات امارت میں گزاری تھی اور اگلے ہی دن پیر دس مئی کو یومی اور یورلشم مارچ کے موقع پر ہونے والی متوقع جھڑپ کے باعث خود کو اینٹو، فترو اور مالوٹو کا کٹیل سے لیس کر لیا تھا جو کہ مقامی وقت کے مطابق شام چار بجے شروع ہوگا پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پیر کے صبح پولیس چوکی پر فتراؤ کیے جانے کے بعد انہیں حکامات یہ کہیں کہ وہ مسجد کے اہاتے میں داخل ہو کر ہنگامہ کرنے والوں کو مظاہرین کو منتشر کرنے کے طریقے استعمال کر کے منتشر کر دیں تقریباً ایک گھنڈے تک پولیس نے فلسطینیوں پر اسٹین گرینٹ پھیکے جو ان پر فتراؤ کر رہے تھے بات اجھا انٹرنیٹ پر شائع ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کی جانے سے پھیکے گا اسٹین گرینٹس مزید اکسہ کے اندر چاہ گرے